اسلام علیکم آج ہم سوچ رہے تھے ایک اور عمرہ کرنے کو اس کے لیے اب یہاں سے اس وقت ہم ابراہیم خلیل روڈ پہ موجود ہیں یہاں سے جانا تھا مسجد آئیشہ نیت کرنے کے لیے ہم اس سائٹ پہ اب جا رہے ہیں ہم اس سائٹ پہ موجود ہیں یہ مکہ سٹی اندر سے آپ دیکھیں مکہ سٹی ہے دیکھیں یہ مسجد آئیشہ ہم پہنچ گئے ہمیں تھوڑے دیر میں مسجد کی حدود میں ہم پہنچ گئے اور یہ سامنے آپ کو خوبصورت مسجد آئیشہ نظر آگی ہے یہ مسجد آئیشہ میں ہم پہنچ گئے ہیں آپ یہ دیکھیں خوبصورت مسجد ہے یہاں پر ہم دو رکعت نماز نفل مذہر نیت کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر حرم میں جا کر عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ ادھر ہم کلے بکو کر لیتے ہیں اس کے پاس دو رکعت نفل ادا کر لیں گے اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ کے حرم جائیں انشاءاللہ تعالی اور پھر عمرہ ادا کر لیں گے یہ مسجد آئیشہ کاندونی مناظر ہے یہ والک اسلام خوبصورت ہے اندر سے یہ بکھئے اندر سے یہاں بہتا ہے کہ اندر سے ہوا مجھے شاید ہے کہ اندر سے کتول ہیں اس کے پاس دو رکعت ندر سے ہم کام کریں بہتا ہے جو ساتھ اندر سے بہتا ہے اندر سے ہی مزدان یہ ہماری گاڑی ہم نے کی تھی ہے والی میٹسو بیشی یہ اینگریش cabin میں آہخ کاریا paut اور ہم پہنچ گئے تو ابھی توڑ دیر بعد ........ آپ خوانوں میں نہیں اللہ آپ ابھی ہم تھوئے دیر میں عمرہ سٹھارٹ کرنے لگیں ابھی خانہ کعبہ کی جیارت کروں ابھی خانہ کعبہ کی جیارت کریں واعرفون سوی رحمتک اللہم عافینات واعفو عادت اللہم عافینات اللہم عافینات مجھے 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 موسیقی الحمدللہ ہم نے تواف کر دیا ہے اب ہم صفحہ مربعہ پہ صحیح کرنے کے لیے ہم مہنچ گئے یہ ہے پاڑی صفحہ کی یہاں سے ہم صحیح سٹارٹ کریں گے یہ ہے جی صفحہ اور یہ ایک اسلامی ہسٹری کا حصہ ہے حضرت حاجرہ کے عمل پہ اس کے منصوب ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو لٹا دیا تھا زمین پر اور پانے کی تلاش میں صفحہ سے مربعہ تک ٹوڑیم کی تو ڈوڑیم تھی اور پھر پانی کی تلاش میں صفحہ سے مربعہ پھر مربعہ سے صفحہ پانی کی تلاش میں یہ پاڑیاں دو تھی لیکن پانی نہ مل سکا لیکن حضرت اسماعیل جو تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل جو تھے ان کے ایڑیاں رکڑنے کی وجہ سے اس زمین سے آبے سم سم پھوک پڑا تھا یہ اس کی اتری ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کیا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاج و عمرہ کا مناسق ایک قرار کیا تو سارے مسلمان پھر انہیں کی یاد میں اور انہیں کی عمل پر عمل کرتے ہوئے اس کو دوراتے ہیں یہاں پہ انسا بھاگنا ہوتا ہے میں تھوڑا بھاگوں اس کے بعد نہیں تھا پھر پیچھے تھوڑا بھاگنا تھا تو وہاں پر ہم نے دوڑ لیا ہے اب ہم مبارس سے جانبے بنزل ہیں مربا کی پھاڑی سات چکر لگانے سفا تو مربا تین مربا تو سفا اس طرح کرتے کرتے سات چکر لگانے حضرت حاجرہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مناسق قرار دیا اور حضرت اسماعیل جو ہیں ان کیڑیاں رگڑنے کی بجا سے وہ چشمہ پھوٹا اسے آبے زمزم کہتے ہیں جو کہ آج تک رہتی دنیا تک مسلمان پیتے رہیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں صرف یہ آپ کی روکتے رہیں گے باکہ حضرت ابراہیم کا تو کچھ سا آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قربان کرو اپنی بیٹے کو انہوں نے اپنی بیٹے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ میں تمہیں قربان کرو انہوں نے کہا کہ بھئی بھئی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر بجے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں حاضر ہوں انہوں نے آمین کیا دی ان کو وہ ایک خاص مقام پر لے گئے جہاں پہ ان کو یعنی کہ قربان کرنا تھا راستے میں تین جگہ شیطان نے رکھا پہلے وہ شیطان بچہ بن کے آیا انہوں نے کہا کہ کیا ہے چھوٹے سے بچے کو مارنے جا رہے ہو کیوں وہ تو مسلم کر رہے ہیں پھر وہ درمیانہ انسان بن کے آیا درمیانہ عمر کا آدمی اس نے پھر کہا کہ یہ تم جو ہو اپنے بیٹے کو کر رہے ہو قربان کر رہے ہو تو مزبیان کیوں قربان کر رہے ہو تو تیسری جگہ وہ بوڑا بن کے آ گیا شیطان اس نے کہا کہ مجھے دیکھ لو میں بوڑا ہوں تو تم جب بوڑے ہو جاؤں تو تم ہمارا حساتی کو ان بنے کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تو اس پہ بھی رضا دیبنا ہی نے اس کو انکر مارے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو بھی مناس کے حج قرار دے دیا گیا وہ جہاں مارات پہ جہاں ہم کنکریاں مارتے ہیں ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا ہی تو عمل تھا اور بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ دین ہے دین ہے ابراہیم کی کنٹینیویشن ہے بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی تفیق ہے یہ تو مناس کے عمرہ حج ہے باقی اپنے زندگیوں کو بھی اس کی مطابق کو قرآن پاک پڑھ دیں نماز پڑھ دیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ حمل ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی تفیق ہے ہمارے گوں کہ انسان تو ہے گنہ گار لوگ تو کہتے ہیں لو جی سوچ ہوئے مار کے بلی حج کو چلی تو سوچ ہوئے مار کے بلی حج کو جاتی ہے کبھی کچھ بغیر مارے بھی گئی کبھی مصر یہ ہے مقصد بات کرنے کا ہے کہ ظاہر ہے انسان تو کنہ گار ہے انسان نے تو کنہ کرنے ہی کرنے لیکن اس کو جائے گے ریورٹ بیک ٹو اس لارٹ اللہ تعالیٰ اتراب لارٹ آئے اب ہم مروہ پہ پہنچ آئیں پیچھے دیکھیں صفحہ مقرب سے آئے تھے میں مروہ ذرا آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی مروہ کی پہاڑی ہے یہ انہیں فیلسٹرال کور کر لیا یہاں پر آگے مروہ کی پہاڑی نظر آ رہی ہوگی آپ کو وہ دیکھیں یہ پتہ جو ہے یہ مروہ کی پہاڑی ہے یہاں ہمارا جو صفحہ مروہ کا جو ایک چکر ہے نا وہ پورا ہو گیا یہ دیکھیں یہ مروہ کی پہاڑی ہے یہاں سے اب ہم واپس مروہ ٹو صفحہ جا رہے ہیں ایک چکر ہمارا ہو گیا دیکھیں دوسرا چکر اب سٹارٹ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پھر ایک ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے شکرانے کے دونے پھر ادا کرنا ہے ہمیں حلق کرانا ہے حلق تو خیر میرا پہلے ہی ہوا ہوا تھا حلق تو خیر میرا پہلے ہی ہوا ہوا تھا کیونکہ وہ ظاہر چار دن پہلے تو عمرہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ سے کروانا پڑے گا تھا یہ بھی چونکہ درکن ہے یہ ہے اب ہم مروہ سے شفحہ کی طرف جا رہے ہیں بکسا چکر لگے ہیں سب سے اچھی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ اے جی ربنا آتینا کہ دنیا حسنت ہوا فی الاخرہ دی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس کا وردم ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ اور صدرون شریف اس کا بھی ساتھ ساتھ دیکھ کریں گے باقی میرا خیال اب اب جتنی ڈیٹیل تھوڑی ہوں میں کونسا عالم ہوں جتنی ڈیٹیل مجھے پتا تھی تھوڑسی میں نے بتائی ہے اب میں خیال اپنا مناسکہ پورا کرتا ہوں یہ کرنے کے بعد آپ کو پھر ملتا ہوں ساتھ چکر کرنے کے بعد یہ ہے اوکے موسیقا 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 صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم يا نبی سلام علیہ يا رسول صل اللہ علیہ 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 موسیقی موسیقی یہاں پر ہماری صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے ساتھ چکر یہاں کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دو رکت نماز نفل عداد کریں گے شکرانہ اور پھر خلق پہ پھر میں ملوں گا آگے دوبارہ سنے یہ مروا پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہماری صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدلہ موسیقی میں مر看到 ہم کا اصلاحہ کمپلیٹ ہو گئی ہے میں مہا تو سیما یہ سلون زیاد ہے یہاں سے ہم کروائیں گے ہنو وہاں سے بہت ہوئے ہیں جاندے میں یہ کہنا تھا کہ شکریہ شکریہ